بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے جہاں پاکستانی جو کپتان ہے وہ بابا رازم کہتے ہیں کہ سریز جیت کر ہم جو ہے آسٹلیا میں جو والکپ کھلے جانا ہے اس کے لیے پرپور طور پر جو ہے تیاری کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں دوسری طرف اگر بات کریں پاکستانی بیٹرز کے حوالے سے تو پاکستان کے بیٹرز اس وقت کی جس تقسیم کی کار کردگی ہے اور میڈل آرڈر کی دیکھی جائے تو وہ ناخص کار کردگی اب تک دیکھی جارہی ہے گو کے پیچھلے میچ میں افتخار احمد نے بڑی زبود بیڈنگ کا مظاہرہ کیا اور ان کے ساتھ ساتھ آسف علی نے احمدہ بیڈنگ کا مظاہرہ کیا لیکن جس تقسیم کی کار کردگی یہ حال یہ پاکستانی بیٹرز کی وہ ناکامی کی طرف دکھائی دیتی ہے کیونکہ جس تقسیم کے جو خاص کر بابا رازم اگر رن سکور کرتے ہیں تو پاکستان بڑا تارگیٹ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے بڑا تارگیٹ چیز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر دوسری طرف ہم تھوڑی سی بات کر لیں ایجوکیش ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اب سپورٹس کی سرگرمیاں بحال ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور وہاں پر مختلف گیمز کے مقابلے بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹیو لوگوں کو جو ہے مدو کیا اور ان سے بھی بات کریں گے آج اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجدہ حمید صاحبہ جو چیف ڈائریک کے بعد جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے سپورٹس کی سرگرمیاں بہت زیادہ بال ہو گئیں مختلف ٹورنمنٹس اور خاص کر گلز کی بہت زیادہ ایونٹس منعقید ہو رہے ہیں کیا کہیں گی اس وے سب سے پہلے تو اسلام علیکم میرے دیکھنے والوں کو بھی اور آپ سب کو بھی بلکل شہزادہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ایک دفعہ وہ کوویٹ کی ویسے ایسے تھا جیسے کمرے میں ہمیں کسی نے بند نہیں کر دیا تو کچھ عرصے کے بعد دل گھبرانہ شروع ہو گیا تھا تو یہ ہماری گورنمنٹ نے ہماری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا کہ انہوں نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہے ایکسٹر کیریکولم ایکٹیوٹیز پہ جس میں انہوں نے سب سے زیادہ فوکس رکھا ہے سپورٹس کو ہر طرح سے وہ کہتے ہیں ہر کالیج میں سپورٹس کے پیریٹ بھی ہوں اور بچے کھیل کود میں لگے تاکہ اس سینیریو سے وہ باہر آئیں اور ان کو تھوڑی ریکرییشن ملے تو اس حوالے سے تمام کالیجز میں تمام ڈیپارٹمنٹ تمام ایسوسی ایشنز آپ کوئی بھی لے لیں اور کرکٹ بھی آپ کے سامنے شروع ہو گیا تو بچے اچھی طرح سے سپورٹس سے انٹرچین ہو رہے ہیں اور ہم جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں اپنی سطح پہ اپنے کالیجز میں مطلب ہم خود بھی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم بھی اسی سے گزرے میں ہمیں بھی بے چینی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھیل ہونے چاہیے لیکن ہم پہ ہماری ڈپارٹمنٹ کا پریشر بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ ہیلڈی ایکٹیویٹیز کی طرف ہم جائیں گے تو اس کے ریزلٹ اچھے ہوئے بلکو ہیلڈی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے تو ریزلٹ بھی اچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ماجدہ حمید صاحبہ خاص کرنا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہم خواتین جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آرہی ہے اب کھیلوں کی سرگرمیوں کے اندر اگر ہم اس پہ بیڈمنٹن کی بات کریں کرکٹ کی بات کریں ہاکی بھی اب دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لڑکیاں کے اندر شوق پیدا ہو رہا کہ ہاکی بھی کھیلیں تو گرانڈز بہت سے کالیجز کے اندر گرانڈز کا بھی بڑا فقدان ہے کیا گئیں گے اس پہ لیکن گرانڈز کے لیے تو چھوٹا ایسا ہے کہ اگر جگہ بھی محصر ہو جائے وہاں پر ہاکی کے لیے تو وہاں پر بھی ہاکی پلیئرز اچھے نکل سکتے ہیں دیکھیں میرا اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ کالیجز میں پروپر بہت سارے کالیجز میں اتنا گراؤنڈ نہیں ہے لیکن ہے مگر ہر ایک کھیل کی اپنی ٹیکنیکل تھوڑی سی ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم آپ نے کس گراؤنڈ پر کیا کھلانا ہے اب اگر والی وال ہے تو یا تو ہمیں وہ وڈن چاہیے یا وہ ہمیں کچھا چاہیے اگر وہاں پر کسی کالیجز میں زیادہ اتر پکے گراؤنڈ بنے میں تو وہ ہمارے لئے اتنے پھر ہماری فیور میں نہیں ہوتے تو ہم اس کے اوپر لان ٹینس کا کام کر لیتے ہیں ہاکی بیسک سکھا لیتے ہیں کیونکہ لڑکیاں ہاکی میں بھی جا رہی ہیں آپ جا کے دیکھیں جو گراؤنڈ ہوکی کے وہ ماشاءاللہ شام میں بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور کرکٹ میں بھی لڑکیاں جا رہی ہیں تو کرکٹ کا گراؤنڈ کی میجرمنٹ کچھ اور ہوتی ہے اس کی ریکائرمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا ابھی کام کرنا باقی ہے کام کرنا باقی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گلز زیادہ بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس کے طرف جاتے ہیں لیکن آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کرکٹ کی طرف اور ہاکی کی طرف زیادہ راگیب ہو رہی ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے اور مختلف ڈیپیز جو ہیں بہت زیادہ آپ ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہیں بچوں کو سکانے کے لیے جی بالکل آپ تو خود ہر پروگرام میں دشیف لے کر آتے ہیں اور ہماری بڑے حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو اب ہر گیم سمجھ لیں میرا خیال ہے کہ اتنے وائز نظر نہیں آئیں گے آپ کو جتنے گلز کالیجز کے اندر سپورٹس پہ کام ہو رہے ہیں تمام ہم ڈیپیز مطلب ہم خود ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ریکرییشن ہے وہ ہمیں اتنا اچھا فیل ہو رہے ہیں آپ آرچری دیکھ لیں ابھی آرچری کا اتنا بڑا ٹورنیمنٹ ہوا انٹر کالیجی ایٹ اس کے علاوہ بیڈمنٹن کہیں چل رہے ہیں تو کہیں والی کی تیاری ہو رہی ہے اب ہمارے انٹر کالیجی ایٹ بورٹ بھی کروا رہے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے ہمیں آگے گالا میں بھی جانے جو کراچی بورٹ کو ملے تو ہر جگہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے میں کالیج میں اگر میں اپنے ڈی ایل پہ بھی ہوتی ہوں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ملے میں کالیج آگے کسی نہ کسی نہ کسی نہ کوئی ٹیم بناوں سپورٹس جو لگاؤ رکھتے ہیں ماجدہ صاحبہ وہ بڑا فوکس رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹیز ضرور ہوتی رہے سپورٹس کی اور ہم ان رہے آپ کی بھی یہی خواہش ہے جس طرح آپ اپنے لائف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ تو ساتھ 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 ڈراموں میں بھی کام کرتی نظر آئی ہیں اس پر کیا کہیں گے دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کا جنون اور شوق ہوتا ہے جب میں نے اپنی ایکٹنگ شروع کیا میں نے بیسیکلی میں ریڈیو سے آئی ہوں تو وہ میرا خیال ایٹھ یا نائن تھے مجھے شوق تھا کہ اندر میرے شاید کوئی آرٹیس تھا اور وہ چھوٹا سے ایک آپ سے شیئر کروں گی میں کہ نایر سلطانہ کی کوئی نایر سلطانہ صاحب بہت بڑا نام ہے ان کی کوئی فلم چل رہی تھی اور اس کے بعد مجھے پتا چلا ان کی ٹیتھ ہو گئی تو میں نے اپنے والی سے شیئر کیا کہ یہ تو کل ٹی وی میں آرہی تھی ان کی ٹیتھ کیسی ہو گئی میرے والی نے کہا کہ بیٹا یہ وہ لوگ ہیں جو مر کے بھی زندہ رہتے ہیں بلکل پتہ نہیں وہ میرے دماغ میں کہاں سے فٹ ہوا بس وہی سے کسی جراسیم نے کٹا بلکل جراسیم کا بہت ضروری ہے اور میں نے کہا مجھے بس مر کے زندہ رہنا ہے مجھے لوگوں میں ایسی بولنا ہے یہ مر چکی اور سب کچھ کھیل رہی ہیں بول رہی ہیں چل رہی ہیں اس کے بعد پر ریڈی پاکستان ہیدر آباد میں میں نے آڈیشن دی اور میں پاس ہو گئی بس وہاں سے سلسلہ شروع پھر کراچی آئے پھر ڈرامے شروع کر دیئے اور اسپورٹس میں اس طرح سے میں آئی کہ میں کالیج کے اندر تھی بلکل ماجیدہ سب ہے اسپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے اس وقت ہمیں بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جائیں